پہلی بار پولیس جوانوں کے سممان میں جوش دوہزار بیس کائرکرم کا ایوشن ہوا جس کیا ہے کومیڈین راجشری باستب نے جم کر تاریف کی راجشری باستب کومیڈی میں آئے بدلاؤں پر جم کر برسے اور ورطوان کی کومیڈی پر بھی سبال اس دوران اٹھائے کومیڈین راجشری باستب نے کہا کہ کومیڈی کرنا آسان نہیں ہے فلم میں ریٹیک کا موقع ہوتا ہے لیکن کومیڈی لائیو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اور انہوں نے جوش 2020 کارکرم کے لیے سوراج ایکسپریس پریوار کو بھی دھنیوا دیا کومیڈین راجشری باستب سے خاص باستب کی ہے سمدھاتا ستیاراج پوتنے جو ورطوان میں جو کومیڈی کا اس طرح دیکھ رہا ہے اور جب آئے تھے آپ کے اس دور کا کومیڈی کیا انتر آتے لگتا ہے آپ کو آج دیکھیں لائیو فاسٹ ہے اور سب کے پاس موبائل ہے انٹرنیٹ ہے تو سب کچھ بہت فاسٹ ہو گیا اب دور درشن کم دیکھا جاتا ہے اب تو لوگ سارے سٹار پلس سونی اور زی اور سب دیکھتے ہیں تو اسی طرح سے بدلاؤ کومیڈی میں بھی آیا ہے کومیڈی پہلے ہم زیادہ تر شادی میں لڑکی کیسے بیدہ ہو رہی ہے اور کیسے روتی ہے ماں سے لپٹ لپٹ کے ان پر باتیں کرتے تھے اب اس طرح سے لڑکیں روتی نہیں ہیں بیدائی میں بھی نہیں روتی ہیں تو آج کل کے جو کومیڈیان ہیں وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو آج ہو رہا ہے آج کل کے جو کومیڈیان ہیں کھل کے بات کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب آپ نیٹ پہ تو سب دیکھ رہے ہو ہر طرح چیز دیکھ رہے ہو آج پریبار نیو جن کی باتیں بھی گھر میں کھل کے کرنی چاہیے ایسا کہا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم سب ہم کومیڈیان لوگ کیوں چھوپ کے رہے ہیں اور تھوڑا ڈھکا ڈھکا بات کریں وہ کہتے ہیں جیسے ہم کالیج میں بات کرتے ہیں کینٹنگ میں بات کرتے ہیں اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں ویسے منچ بھی بات کرتے ہیں ہم سے ہم یہ جانا شاہیں گے کہ جیسے فیلم کی بات کریں تو اس میں پریکٹیس کرنے کا چانسز ہوتا ہے آپ لوگ تو چیزوں کو دیکھتے ہیں تطکال اس پر پرتکریہ دیتے ہیں بیان کرتے ہیں کتنا لگتا ہے اس میں آپ کے ہم کہیں تو دیکھیں اسٹیج پہ حسانہ بہت مشکل ہوتا ہے اسٹیج پہ ریٹیک نہیں ہے جو ایک بار بول دیا وہ فائنل ہو گیا لیکن فلم میں جو لوگ کام کرتے ہیں یا ٹی وی پہ جو لوگ کام کرتے ہیں میں نے بھی تمام فلمیں اور ٹی وی کیے ٹی وی اور فلم والے پروسیس میں یہ سویدھا ہے کہ اگر آپ دیالک بھول گئے یا بیچ میں خاسی آگئی یا آٹک گئے تو کٹ کر کے دوبارہ سے شوٹ کر لو دوبارہ کر سکتا ہے لیکن منچ پیسہ نہیں کر سکتا ہے چلتے جب ہم آپ سے ایک لاش سوال جانا چاہیں گے آپ رائیپورا ہے اکل آپ کا شو تھا جو اس ٹوینٹی ٹوینٹی میں آپ سامل ہوئے کسا لگا آپ کو یہ رائیپورانہ ہمیشہ بہت سکھت ہوتا ہے اور یہاں کے لوگوں سے ملکے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے اور رائیپور میں بہت زبردست مجھے رسپانس ملتا ہے لوگوں کو پیار ملتا ہے تو اس لئے رائیپور کا کوئی بھی نمانترن میں چھوڑتا نہیں ہوں رائیپور دوڑا دوڑا چلاتا ہوں بس یہ کہوں گا کرونا سے بچاؤں کے لیے یہ ماسک پہنے ہاتھوں کو دھوئے ساف سفائی رکھیں ہے نا بھیڑ والی جگہ جانے سے بچیں رائیپور سے دلگل پولیس کے جوان